بہجن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیٹ کارٹ پیپول سوائز اور پیل آئیکن دبائے اور ان سیٹوں پر کون جیتے گا یہ بہت زیادہ مہتوا پون ہوگا کیونکہ مدد پردریش کے سطح انہی کے ہاتھ میں آئے گا جو پارٹی بیس کے یا پندرہ سے بیس سیٹے جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی جس میں بہجن سماج پارٹی دس بارہ سیٹ جیتی ہے تو بھی اور بی جی پی دس پندرہ سیٹ جیتی ہے تو بھی اور کانگریس قریب قریب سترہ اٹھارہ سے بیس سیٹے جیتی ہے تب جا کے ان کو سرکار بننے میں مہتوا پون ہوگی یعنی کہ ستائی سیٹوں کے اس ایک اپ چناؤ کے اندر تینوں ہی پارٹیوں کو موقع رہے گا شرطہ آتی آنے کا موقع رہے گا سرکار بنانے کا یعنی کہ کملنات بھی پوری تحریح میں جھوٹے میں کہ سندھیا کے جانے کے بعد پارٹی پوری طریقے سے کملنات اکیلے ہو چکے ہیں اور کملنات کو اس بات کو پوری رنیت کے ساتھ لینا ہے کہ اگر ان کو مکہ منتری بننا ہے تو ان ستائی سیٹوں میں سے ادھکان سٹھے ان کو کونگریس کو دلانی ہوگی ورطمان کے اور اگر ہم بات کرے تو ویدان سبا کے اندر بی جے پی کے ایک سو سات امیلے اور ان کو انہے جو ویدائک ہے وہ ان کے سات امیلے کا اور کا سمرتن ہے جس میں دو بسپا کے ایک سپاکیا اور چار نردلے کل ملا کر ایک سو چودہ ویدائک ہے بی جے پی کے پاس ہے جبکہ کونگریس کی بات کرے تو انہبہ ویدائک ان کے پاس ہے تو ایسے حالات میں کانگریس کو سرکار بنانے کے لیے قریب قریب کے ہم بات کرے تو یہاں پر پچیس سٹھوں کی ہے وہ قریب قریب ضرورت محسوس ہوتی ہے کیونکہ ایک سو سودہ پندرہ سٹھیں ان کو سرکار بنانے کے لیے ضرورت محسوس ہوگی اور بی جے پی کے اگر ہم بات کریں تو بی جے پی کے پاس ایک سو ساتھ میں ملے اور ایک سو ساتھ کے اندر کچھ ودائک ہی اور جوڑتے ہیں یعنی کہ آٹھ ساتھ ودائک بھی وہ جی جاتی ہے تو آرام سے ان کی سپسٹ بہومت کی سرکار بن سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ نردلے اور بسپا کے ودائکوں کو وہ سمرتن دینے کے باوجود بھی منتری نہیں بنایا گیا ہے ایسے حالات میں کمندات کے لیے سب سے زیادہ بیت مپون یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ شیٹے جیت کر آئے لیکن بہوزن سمات پارٹی بھی پوری تیاری کے ساتھ جھٹی ہوئی ہے کہ بہوزن سمات پارٹی اگر دونوں پارٹیوں کو الگ الگ تلق کر کے ان ستائیس میں سے دس سیٹیں بھی جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی پارٹیاں ستہ سے دور ہو جائے گی اور ایسے حالات میں بہوزن سمات پارٹی کنگ میکر بننے کی بھومکہ جرور جرور نبھائے گی بہوزن سمات پارٹی نے مدی پردیش کے چناؤں کو لے کر پوری رہی تیاری رنیتی شروع کر دی ہے کانگریس پارٹی نے بھی شروع کر دی بی جے پی نے بھی شروع کر دی تینوں ہی پارٹیاں یہاں پر ہونے والے اپ چناؤں کو لے کر پوری رنیتی تیار کر لی ہے سا آپ نظر دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ لگا رہا ہے کہ جو الیکشن آئے ہوگے یا چناؤ آئے ہوگے وہ لگاتار چناؤ کروانے کے پکش میں ہے اور بیہار چناؤں کے ساتھ مدی پردیش کے چناؤں کروائے جا سکتے ہیں کہ کورونا وائرس کال نہیں ہوتا تو ساید اب تک یہ چناؤں ہو جاتے ہیں لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے یہ چناؤں استقید ہوئے اور اس کے بعد اب سرکار نے فیصلہ لیا ہے یا چناؤ آئے ہوگے نے فیصلہ لیا ہے کہ چناؤں تو کروانے ہوں گے